اسلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب ویلکم تو ہینا ٹیکسٹوڈیو ڈوٹ کوم آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی دماکہ دار ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آج میں نے بہت ہی زیادہ افورڈیبل اور سستے ترین بزار میں ویزٹ کیا جن کی پرائزز سٹارٹ ہو رہی تھی ٹین روپیز سے ٹین روپیز سے آپ شوپنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس بزار میں آپ کو بیگز کی بہت زیادہ ویرائٹی ملے گی بہت ہی افورڈیبل برینڈز کی ریپلیکا کوپی فرسٹ کوپی ملے گی آپ کو میک اپ کی اوریجنل پلس ریپلیکا کوپیز ملیں گے وہ خود اچھی اور فینسی جیولری جو کہ آج کل ٹرینڈنگ میں چل رہی ہیں ویسی جیولری ڈیزائنز بھی ملیں گے آپ کو ڈریسز بھی ملیں گے جوتے بھی ملیں گے اور وہ بھی بلکل ہول سیل سے بھی کم پرائزز میں جیسا کہ میں نے آپ کو پرو انٹرو میں بھی بتا دیا کہ آپ کو ٹین روپیز سے شپنگ آپ اپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو جی اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف پرو پر چلتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ خوبصورت سا ہائی لائٹر کیٹ بلش آنڈ کیٹ کہہ لیں ہائی لائٹر کہہ رہے ہیں آپ اس کو آئی شیڈ کیٹ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں یہ بہت ہی افورڈیبل تھی یہ ون ٹونٹی روپیز کی آئی شیڈو پیلٹ تھی اور یہ جو سیل لگی ہوئی تھی یہ ففٹی روپیز کی یہ ساری سیل تھی وہ ایک پیلٹ کیونکہ وہ زیادہ زیادہ فینسی تھی اس وجہ سے وہ زیادہ مہنگی تھی اس کے علاوہ اور جو میک اپ تھا وہ بھی آپ کو ہر طرح کہ یہاں سے میک اپ ملے گا اگر گلوسز کی بات کریں تو سکسٹی روپیز سے گلوسز سٹارٹ ہو رہے تھے ٹرائسز اور چیزیں تو میں آپ کو دکھاتی رہوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اگر آپ کو اچھی لگے اور آپ اس کو فرینڈ فیملی کسی کے ساتھ اپنے پیارے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اس بازار کی لوکیشن بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور باقی پرائیسز وغیرہ سب اسی میں منشن کروں گی سب سے پہلے یہ کیوٹ سی آپ ایک پیلٹ دیکھ لیں کٹ دیکھ لیں جس میں ٹین پلس لپسٹکس ہیں لپسٹکس نہیں ہیں یہ گلوسیس ہیں اور یہ آپ کو مل جائے گا پورا پیک فائف ففٹی میں تو آپ خود حساب لگا رہے ہیں اس کو ٹین پر تقسیم کریں تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ کیا ریٹ آتا ہے تو میں نے یہاں سے دو کنسیلر بائی کیے تھے ون آف دی بیسٹ میرے کنسیلر ہے جی مسٹ روز کا وہ میں نے ایک بائی کیا اور ایک ایلے گرل کا کنسیلر اور کنسیلر آپ اگر ویسے برینڈ سبھائے کرتے ہیں تو دھائی سو میں ملے گا اور اس شوپ سے آپ کو ملے گا ون ففٹی میں اور یہ جو خوبصورت سی آپ ایک پیلٹ دیکھ رہے ہیں یہ کنٹور پیلٹ ہے اس سے آپ کنٹورنگ کر سکتے ہیں کریکٹنگ کر سکتے ہیں کنسیلر کر سکتے ہیں مطلب اس میں آئی تنگ ففٹین پلس شیڈز موجود تھے آپ اس سے کلر کریکٹنگ بھی کر سکتے ہیں کنٹورنگ بھی کر سکتے ہیں اور ہائی لائٹر بھی یوز کر سکتے ہیں کریم کنٹور پیلٹ کیٹ ہے یہ مصروز کی فور ہنڈرڈو پیس میں آپ کو مل رہی تھی یہ باقی پینسلز ہم نے ٹیسٹ کی کچھ اگر ان پینسلز کے سوچز کی بات کروں تو کافی اچھا ایکسپرینس نکل گیا آتا ہے اور یہ جو نیل پینٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فورٹی کی سیل لگی ہوئی تھی میڈورا کی فورٹی فورٹی میں آپ کو مل رہے تھے جو کہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت ہی زیادہ افورڈیبل قسم کا ایک سٹرول لگا ہوا تھا اور یہ جو بزار ہے یہ چنگی بزار ہے چنگی امرسیدو بزار ہے تو اگر آپ ادھر کے رہائش ہیں تو آپ کو بس چل گیا ہوگا اگر آپ نہیں ہیں تو آپ گازرورد سے آگے چنگی بزار آتا ہے ادھر وزر کر سکتے ہیں ادھر کروکری کا بھی کافی سمان بڑھا ہوا تھا جو کہ میں بہت زیادہ اچھا بھی لگ رہا تھا ادھر سے ہم نے ایک ٹی سیٹ دیکھا تھا یہ والا جو ٹی سیٹ ہے یہ میں کافی اچھا لگا تھا اس کپ بھی میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گے ایک یہ والا ٹی سیٹ تھا اس کی پرائرز سکسٹی فائیو انڈر اوپیس تھی اور یہ جو دو ہیں تھوڑے اسے ڈیزائن سٹائل کا ڈیفرنس ہے اور یہ سیمٹی فائیو انڈر ایچ تھا ابھی بارگننگ کر کے آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایک کپ ہے جو سیمٹی فائیو انڈر کا تھا اس کا ایک اوورویو دکھا رہے ہیں بہت ہی پیارے آؤٹ کلاس قسم کے تو ساتھ ہی جی یہ سٹول لگاوا تھا سٹولرز کا ففٹی روپیس ایچ سٹولر دے رہے تھے یہ بھی چنگی امرسیدو بزار سے یہ آپ کو ملیں گے سٹولرز کی تو بہت زیادہ ہیوج ورائیٹی تھی اور یہ آپ کو بتائیں جیتنے بھی ہوں سٹولرز گرمی میں اگر آپ ابائے پہنتی ہیں تو اتنے ہی کم ہے یہ والا سٹولر آپ چیک کریں اگر آپ کو ففٹی روپیس میں ایسا سٹولر کہیں سے بھی مل جائے تو پھر کہیے گا یہ بہت اچھا سٹولر ہے جو کہ آپ کو اسی بزار سے ملے گا ایک اور سٹولر بھی میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں نکال کر وہ بھی کافی اچھا تھا اور کافی افورڈیبل تھا لیکن ہم نے بائے نہیں کیا کیونکہ وہ ہم آلٹریڈی بہت زیادہ سٹولرز تو پھر بس ڈانٹ پڑتی ہے اتنے سٹولرز کیا کرنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا سٹولر تھا باقی اگر میں اس بزار کو ریٹنگ کروں تو ٹین آٹ اوٹ او ایٹ کروں گی کیونکہ کچھ چیزیں جہاں اچھی ہیں وہاں تھوڑا سا مس بیلنس بھی ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں چیزیں بھی تو سستی ہیں نا اب یہ جو بیگ کی سیل لگی تھی ساڑھے تین سو کی یہ سیل تھی کین یو بلیوٹ ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو میں آپ کو اتنے زیادہ بیگز کی ورائٹی مل جاتی ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے میں نے اس سے سستہ بزار نہیں دیکھا تو یہ جیولری جیولری اس بزار میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ نہیں کہ جیولری کے زیادہ نینے ڈیزائن تو نہیں دیکھنے کو ملے لیکن جو بھی ملے اچھے ڈیزائنز تھے یہ سکرنچز تھی ہنڈر روپیس ایچ سکرنچی ہے یہ چھوٹی تھی لیکن اچھی اپشن تھی ہنڈر میں تو کچھ وہ چیز بھی دیکھیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جیولری بھی کافی اچھی پڑی ان کے پاس اچھی ہے مطلب اتنی زیادہ بھی نہیں ہے اور فینسی ورائٹی بھی ان کے پاس بہت زیادہ موجود ہے یہ ایک ایک شوپ نہیں میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شوپ پہ گئی تقریبا پورا بزار وزٹ کیا پھر جو چیز اچھی لگی اس کو آپ کے لئے شوٹ کر لیا کہ آپ یہ دیکھیں یہ میکسی کتنی خوبصورت ہے ہینڈ میڈ ورک ہے اس پہ سارا آپ کو میں قریب سے دکھا رہی ہوں یہ تینہ میکسی تھی اور اس والی کی سیونت ہاؤزن انہیں پرائز بولا تھا جو کہ آپ بارگیننگ کر کے کم بھی کروا سکتے ہیں اور ادھر ابایا کی بھی کلیکشن بہت زیادہ موجود تھی یہ ایٹین ہنڈرڈ والی اوپر والی سیل انہیں چوالی ففٹین ہنڈرڈ کی سیل تھی اور شول وغیرہ بھی ان کے پاس موجود تھے اور ابایا کی تو بہت زیادہ ویرائیٹی موجود تھی اگر آپ کولیج گوئنگ ہیں یا آفیس گوئنگ ہیں یونیورسٹی گوئنگ گرلز آپ کو پتہ ہے کولر فول ابایا اچھے لگتے ہیں پین اوے یہ آپ ابایا لے لیں اس کے ساتھ کوئی تین چار سو کس ٹرولرز لے لیں آپ کے پانچ سٹرولرز آ جائیں گے اور گرمیا سکون کی نکلیں گی اور وہ ہوتے بھی نرم ہیں تو باقی یہ سیل پرائیس لگی ہوئے تھے سب سیل لگی ہوئی تھی اگر آپ وزٹ کریں تو میں کہوں گی کہ آپ ابایا ضرور بائے کریں کیونکہ اس پرائیس رینج میں آپ کو کہیں اور سے ابایا نہیں ملے گا ڈریسز بھی موجود تھے ڈریسز انسٹیچ بھی تھے اور سٹیچ میں نے انسٹیچ کو نہیں کور کیا میں نے سٹیچ کو کور کیا اگر شادی ہونے والی آپ کی یہ بہت پرانا بزار ہے بہت فیمس بزار ہے میں بھی آپ نے وزٹ بھی کیا ہو اس بزار کا میرے سے پہلے میری یہ ویڈیو بنانے سے پہلے بھی لوگوں نے ویڈیو بنائی ہو یہ آپ نے وزٹ کیا ہو یہ بچوں کی جو ہیں گارمنٹس ہیں اور یہ والی جو ریڈ فروگ ہے میں آپ کو بھی نکال کے دکھاتی ہوں یہ والی اس کا ڈیزائن دیکھیں کتنا بھیارا کتنی سٹائلش لوک ہے اس کی پہنے میں بچوں کو بہت اچھی لگتی ہے فورٹین ہنڈرڈ اس کی پرائس انہوں نے بولی تھی اگر یہی آپ برینڈ سے لیں گے تو فور تو فائی تھاؤزن کے آس پاس آپ کو ملے گی تو کافی اچھی ڈیل ہے ای تنک سو اور جیولری کے اگر بات کروں تو اب تو بس جیولری جیولری بہت زیادہ جیولری ہے اور کافی ریزنیبل تھری ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ کے رنگز آپ کو مل جاتے ہیں فینسی میں بھی اور کیشول ٹائپ میں بھی اگر آپ کو میری ویڈیو ابھی تک اچھی لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ اسی طرح کا مزے مزے کا کونٹنٹ آنے والا ہے دوستو بنے رہے تو جی یہ ہے وائٹ کلر میرا فیوریٹ کلر ہے اور اس میں جو بھی چیز ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف بیگز کی جو تھی نا وہ ڈیفرن ڈیفرن پرائزز تھی لیکن کافی زیادہ یہ جو بیگ تھے نا کافی زیادہ آفورڈیبل تھے برینڈز کی فرسٹ ریپلکا کوپیز ٹھیک ہے کافی اچھے تھے اور زیادہ مہنگے نہیں ٹو تھاؤزنڈ سے نیچے نیچے تھے اور کافی اچھی کوالٹی میں موجود تھے جن کی وہ ورانٹی بھی دے رہے تھے اور یہ کلاوڈ بیگ اور چین بیگ آپ کو اتنا یہاں ان کا ٹرینڈ ہے تو اس وجہ سے یہ آپ دیکھیں یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اگر آپ کسی بھی پلین ٹرس کے ساتھ اس کو کری کریں تو اوہ مائی گاڈ بہت اچھے لگیں گے فور ہنڈرڈز کی پرائز تھی اور یہ ووچ کی پرائز مجھے یاد نہیں ہے اچھی مجھے جیول اتنی اچھی نہیں لگی کیونکہ زیادہ مجھے لگتا ہے پورانا والا ڈیزائن کے پاس پڑھا ہوا تھا اور بس ٹھیک ہے ففٹی ففٹی اب جی یہ انسٹیچر میں نے ایک دو کلپ میں بھی ایڈ کی ہیں آپ دیکھ لی جگہ تو یہ بھی اٹھارہ سو کی شرٹ آپ کو دیں گی یہ جو چمچم آتی ہوئی ہیں نا یہ والی یہ لہنگو کی ورائیٹی بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی کافی اچھا بازار ہے کافی اچھی میں اس کو ریٹنگ دوں گی ایڈونڈو وائے لوگ اس کو کیوں نہیں گور کرتے ہیں حالانکہ یہ بہت زیادہ آفورڈبل ہے ابھی تک میں نے جتنے بھی بازار وزٹ کی ہیں سب سے زیادہ آفورڈبل مجھے بازار یہی لگا اور ہر چیز اچھی طرح مینیجیبل بھی تھی اور اچھی بھی تھی یہ آپ چیک کریں یہ ففٹی رویس کا ایک پیر تھا تو یہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا اور یہ کتنا کوئی خوبصورت تھا تین ایج لڑکیوں کے لئے یہ تو بہت اچھی چیز ہے ادھر اور بھی زیادہ بہت زیادہ ایڈنگز لگے ہوئے تھے میرا کیمرہ بتمیز فوکس نہیں کرتا وہ پاس ایک فیس لے گا اس کو اوہ ہی فوکس کرے گا یہ بھی ففٹی تھرٹی روپیز کی سیل تھی آپ کو ہر طرح کی کچھرز یہاں سے مل جائیں گے یہ ہے جی اس کو بھی ای تنگ کلپ بولتے ہیں ہیر کلپ یہ ہنڈرڈ میں دے رہے تھے اگر دیکھیں آپ کو ایسی چیزیں ہنڈرڈ ففٹی میں مل جاتی ہیں تو کافی افورڈیبل رہتی ہیں اگر میں ادھر سینڈلز کی بات کروں جو تک یہ سیل تھی یہ سارے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب آپ کو تھری ففٹی ایچ پیئر ملے گا جو کہ آپ بہت اچھے لگتے ہیں اور اب تو ان کا ٹرینڈ بھی ہے فیشن میں یہ چیزیں تو یہ اچھی لگتے ہیں چلو بندہ پیان لے اچھا لگتا ہے تو باقی مجھے تو یہ دیکھیں آپ دیزائن کیتے ہیں کتنے خوبصورت دیزائن بلکل ٹینیج لڑکیوں پینے والے ہیں ساڑھے تین سو والی نیچے والی سیر اور ساڑھے چار سو والی اوپر والی جو بھی آپ کو اچھے لگے اور جو اوپر والے ہیں وہ زیادہ ٹرینڈ بھی اس وجہ سے ان کا ہنڈڑ بھی زیادہ ہے تو یہ پھر وہی کیونکہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹولز لگے ہوئے تھے پھر ہم نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹولز کو کور کرنے کی کوشش کی پہلے جاتے ہی آپ کو جیلری کے سٹولز ہی ملیں گے پھر آپ کو کپڑا ملیں گے اور جوتے پھر ملی جولی بھگت ملے گی سب کچھ مطلب ملے گا اور یہ دیکھیں کتے پیارے تھے یہ ٹو فیفٹی فائنل فرائز ان کی ٹو فیفٹی تھی جو کہ بہت ہی ریزنیبل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ یائیڈنگز ان کے پاس پڑے ہوئے تھے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بھی چینل کی ہم آپ کی بزنس کی کوئی بھی ویڈیو بنائیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں ادھر میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ریپلائے کروں گی ہینا یا سیڈ بلوگر کے نام سے میری آئیڈی ہے آپ مجھے وہاں پہ فولو کر سکتے ہیں اور آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ مزمزے کا مزید کونٹینڈ میں آپ کے لئے لاتی رہوں تو جی آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنی دعا میں بھی یاد رکھے گا میں آپ سے ملوں گی اب نیکسٹ ویڈیو میں اب یہ جو ویڈیو ہے یہ والا جو سٹول ہے یہ 50 روپیس ایچ تھا اوکی جی بائے